اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ایک سو مرتبہ دروشی پڑھے بھلے وہ درود ابراہیمی پڑھ لیں بھلے کوئی بھی چھوٹا درود ہے اول آگے سو دروشی پڑھ کے یہ پڑھے اور دعا کریں تو اللہ تبارک وطالعہ فورٹی ون ڈیز میں ہی انشاءاللہ اس کی ساری ناکامیوں کو کامیابیوں سے بدل دیتے ہیں کتنی بڑی بات ہے بہت زبردست ہی اس میں بشارت و قوت ہے اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ فرمایا کہ اگر کسی شخص جو ہے پر جو ہے وہ قرض ہے مالی قرض ہے اور وہ قرضی کے ادائیگی کی شکل بنتی نہیں ہے اور مالی بدحالی کے اندر روز بروز ڈوپتا چلا جاتا ہے تو اس میں مالی خوشحالی کے لئے بہت زبردست تاثیر ہے ایک سو ایک مرتبہ یہ صورت فجر کے بعد پڑھی جائے دن میں فجر کے بعد پڑھ لیں دی بیسٹ ورنہ زور کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے تو فجر کے بعد ایک سو ایک دفعہ یہ صورت نصر پڑھی جائے اولا ہی گیار مرتبہ دروشیب کے ساتھ اور دعا کی جائے اور یہ سیمیٹی ونڈیزی عمل کرنا ہے انشاءاللہ کسی بھی قسم کا بھی مالی تنگی اور پریشانی ہوگی اللہ تبارک وطہ یہ صورت کی برکت سے اس کو مالی خوشحالی عطا فرما دیتے ہیں اور تیسرا فیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شاید بے دین ہے شوہر بے دین ہے اولاد بے دین ہے خود انسان بے دین ہے اور چاہتا دیندار ہو جاؤں اور ہو نہیں پاتا حالات اور اسواب ایسے بنتے نہیں ہیں تو اس صورت میں بڑی تاثیر ہے روزانہ سات مردبہ اپنے ہر کھانے پینے پہ دم کیا کریں شوہر کے کھانے پینے پہ دم کر دے بچوں کے کھانے پینے پہ دم کر دے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کو دینِ مطین کے نور عطا فرما دیتے ہیں اس کے دل کو یہ شرح صدرِ اسلام عطا کر دیں گے اور وہ دیندار ہو جائے گا برے عقائد سے توبہ کر لیتا ہے یہ زبردہ اس میں فائدہ ہے اور ایک فائدہ یہ کہ اگر سرکارِ دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار چاہتا ہے کہ زیارتِ رسول ہو جائے دیدار چاہتا ہے تو روزانہ سونے سے پہلے سرکارِ دوارم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سو ایک مرتبہ دروشی پڑھے کوئی بھی چھوٹا دروشی پڑھ لے ایک سو ایک مرتبہ دروشی پڑھے دروشی پڑھنے کے بعد اکتالیس مرتبہ یہ صورت نصر پڑھے اکتالیس مرتبہ صورت نصر پڑھے اور پھر جائے اللہ تعالیٰ سے یا خبیر یا متینو یا خبیر یا مبینو یا خبیر یا مبینو یا خبیرو یا مبینو کا ورد کرتے کرتے سو جائے تو فرمایا سات ہفتے نہیں گزریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی دیدار رسول سے مشرف کر دیں گے یہ بہت زبردہ اس کا فائدہ اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے ایک مطلب یہ ہے کہ اس کا جو ہے وہ منافقین اور کفار کے ساتھ اس کا ٹاکرا ہوگا ان کے ساتھ اس کا مقابلہ مقاتلہ ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی اس کو فتر نسرت عطا فرما دیں گے اور ایک اشارہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق اس کو عطا فرمائیں گے کہ یہ راہ لیلہ میں خرچ کرے گا اب تک خرچ نہیں کرتا تھا اب تک بخل کا شکار تھا کنجوسی کا شکار تھا لیکن اب سے اللہ تعالی اس کو سخاوت کی دولت دے دیں گے اور یہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے گا اور ایک مطلب یہ ہے کہ کسی بھی جائز مشن میں جو لگا ہوا ہے کوئی جائز گول جو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا اور وہ حاصل نہیں ہو پا رہا ہے تو اگر یہ صورت اس نے خواب میں پڑی یا سنی تو اس میں بشارت ہے کہ انشاءاللہ بہت جلدی اللہ تعالی اس کو جائز گول ہے وہ اس کو عطا کر دے گا یہ سکی بڑا ہے